موسیقی دیکھیں تاکہ آپ کے بچے بھی جب آپ آئیں تو یہاں سے اطلاع لے کے جائیں تاکہ دوسروں کو بھی آپ بتائیں پانچ سو پٹانس پر ہوں تو بزار میں کتنے کا مر رہا ہے پانچ سو سے اوپر ناظرین آج ہم اسلام آباد کے علاقہ پنڈوریاں میں موجود ہیں یہاں پر علاقے کی شخصیت راجہ محمد ریاض نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک منگل بزار کا افتتاہ کیا تاکہ کے علاقے کی عوام کو زستی چیزیں بازار سے باریات مل سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں مختلف سٹال لگائے گئے ہیں جس میں خواتین مرد بچے اور بوڑے خریداری میں مصروف ہیں اس مہنگائی کے دور میں عوام کو رلیف دینا ایک اچھا اقدام ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اس بازار کو مزید بہتر کریں گے تاکہ علاقے کی عوام سستی چیزوں سے مستفید ہو سکے ناظرین سستا منگل بزار پنڈوریاں میں ہر منگل کو لگایا جائے گا سر یہ پنڈوریاں لال کو ٹھیک ہے بلکل سامنے مدینہ ٹاؤن جبا میں لگایا ہے چیرمن راجہ ریاض صاحب کی بربور کوششوں سے عوام کے لیے خصوصی طوف ہے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئے ہیں ہم لوگوں کے اس پسماندہ علاقے میں سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعرف کرا دوں میرا نام راجہ ادنان ریاض ہے اور ہم لوگوں نے اس علاقے کی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے غربت کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ لوگوں کو ایک سستا بزار جو ان سے سستی چیزوں کی فرامی کو یقینی بنایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی یونین کانسل کی طرف سے سب سے پہلے اور تمام لوگوں کی طرف سے راجہ ادنان صاحب راجہ ندیم صاحب فاروق صاحب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تنی محنت کی اتنی افرڈ کی اور لوگوں کے لیے ایک ایسا بزار جہاں پہ مہنگائی کی اس دور میں بھی ان کو ایک سستی چیز پروائیڈ ہو رہی ہے تو میں ان کا شکر گزار ہوں اپنے یونین کانسل کی طرف سے کہ انہوں نے بہت میند کی ہے اور اس بزار کا فستہ کروا رہے ہیں آج اچھا وائس چینرمن ہونے کے ناتے آپ کیا تعاون کریں گے رائے صاحب سے دیکھیں ہمارے تو تعاون کی بات ہے ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں ان کے کندے سے کندہ ملایا ہوا ہے اور ان کی جتنے بھی جو فلائی کام یہ کرتے ہیں ہمیشہ ان کی اپریشیڈ بھی کیا ہے ان کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں منگل بزار جی ان تھک میند سے راجہ ریاض صاحب ہیں راجہ ادنان صاحب ہیں چیرمن فروغ صاحب ہیں اور سب سے بہترین کام جو یہاں پہ ہوا ہے کہ یہ یوسی دو یوسی ہیں ہمارے جہاں پہ یہ بزار لگا یہ بلکل اس کے میڈ میں ہے جناب ایک یوسی اٹھارہ اور یوسی اکیس کے درمیان میں ہے تو اس کے لیے جو عوام کو بڑا رلیو ملے گا ہم یہاں ہیں سستہ بزار کے لیے اور ہمارے کے ساتھ جو کوپریٹ کی ہے وہ راجہ ریاض صاحب ہیں بڑی محنت کی ہیں انہوں نے بڑی ایفرٹس کی ہیں ادنان بھائی نے کی ہیں فہیم بھائی ہیں فروق صاحب ہیں اور ہمارے دوست ہیں بزرگ ہیں بجائے سے علاقے کے لوگوں کو بہت ساری سہولتیں جو اپنے دور سٹیپ پہ ملیں گی خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ لیڈیز کے لیے بہت اچھا بزار ہے کہ ایک تو وہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہیں بغیر کسی ٹرانسپورٹ کے اپنے اس قریبی بزار میں آ سکتی ہیں اور یہاں پہ آکے وہ اپنی مختلف طرح کی چیزیں سبزی فروٹ اور دیگر دوسری اشیاء جس کا سٹالز یہاں پہ لگے ہیں وہ سستے دامر پہ خرید سکتی ہیں چیرمن راجہ ریاض صاحب جنہوں نے یہاں پہ منگل بزار کا انقاط کیا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں منگل بزار کے حوالے سے جی رائے صاحب سلام علیکہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیانی صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے سے جو مسائل ہیں وہ سننے کے لیے ہیں کیانی صاحب ہم نے یہاں پہ جو منگل بزار کا انقاط کیا ہے یہ غریب لوگوں کا عوام کا جو ہے یہ علاقہ ہے یہاں اتنی سہولیات نہیں ہیں یہ یہاں سے غریب لوگ جائے وہ منڈی میں نہیں جا سکتے ہیں نہ بزاروں میں جا سکتے ہیں نہ دور جا سکتے ہیں ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہاں پہ منگل بزار کا افتتا کیا ہے اچھا رہا صاحب مزید اس کی توصیح کا بھی رہدہ رکھتے ہیں آپ جی بالکل انشاءاللہ تعالی میں نے ڈی سی کمیشنر اسلامباد سے ملاقات کروں گا اور سے ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا پہلے بھی ملاؤں میں انشاءاللہ تعالی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مارے آئیں گے اور پراپر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ڈی سی ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے ہم یہاں کا منگل بزار کا افتتا کرائیں تاکہ یہاں کے جو لوگ جو بیوائیں بیوائیں ہیں غریب ہیں مسکین ہیں ان کی مالی مدد امداد بھی ہو سکے اور ان کے لیے کچھ امریلیف پی دے سکے یہ سستا بزار لگایا ہویا ہے اور یہ چیزیں جو بزار سے جو چیزیں ملتی ہیں بیس روپے کی تیس روپے کی ادھر ہم نے دس دس روپے کی سیل لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم نے دس دس روپے کی سیل لگائی ہوئی ہے پہلے تو سب سے اسلام علیکم سارے بھائی بہنوں کو ہم نے عوام کی سہولت کے لیے یہ سستا بزار لگایا ہے اور انتظامیوں کا ہم بڑے دل سے شکر گزار رہے ہیں جس کے لیے ہم عوام کو مہنگائی کا مو توڑ جواب دینے کے لیے ادھر آئے ہیں مطلب ہے کہ بزار سے ادھر کم ریٹ پر دیتے ہیں ہم لوگ گار میٹس کا سٹال ہے میرا میں نے ہمیشہ لوگوں کو تیس سال میں لوگوں کو سستی چیزیں دی ہیں میرا ویسے تو نام عرشد عزیز ہے لیکن لوگ مجھے سیٹی کے نام سے جانتے ہیں سورویک سیل ہوتی ہے ہماری پینٹ بھی سورویک شیل بھی سورویک جو ٹراؤزر ہم ساڑھے تین سو دیتا ہے یہاں پہ ہم ٹائسو کا دے رہے ہیں جو پینٹ بار ڈیٹھ سو کی ملتی ہے ہم سورویک دے رہے ہیں کٹرائز کے پینٹ جاہاں ڈیٹھ سو کی ملتی ہے ہم ڈیٹھ سو کی دو دے رہے ہیں میں پر ریڈی میٹ شیلز ہیں پینٹ ہیں ٹراؤزر ہیں ٹائٹ ہیں بچوں کے سوٹ ہیں بڑوں کے تھری پیس ہیں مگر مکمل ورائیٹی ہے جینز کی بھی ہیں قدر کی بھی ہیں ویلوٹ کے بھی ہیں کارٹن کے بھی ہیں سردی کا دشمن بھی ہے موٹا جینز ریڈز تین سو سے سٹارٹ ہوتا ہے بارہ سو تاکہ ہے جی ہمیں یہاں پہ آکے بہت خوش ہوئی یہاں باہر جائیں تو چیزیں بہت مہنگی ملتے ہیں یہاں چیزیں آدھی ریڈ پہ ملتی ہیں میں نے اور میری مدر نے ہم لوگوں نے بہت سے کپڑے خریدے ہیں اور بہت سے یہاں پہ برطن وغیرہ ساری چیزیں بہت اچھے ریڈ پہ ہیں اور میں راجہ ریاض صاحب کو شکریہ دا کرنا چاہوں گے کہ انہوں نے منگل بزار سستہ بزار لگایا پنڈوریا کے عوام کے لئے شکریہ اسلام علیکم میں نے امیس عبدالحادی ہے میں میٹرکہ سٹوڈنٹ ہوں تو یہ آج ہم نے پنڈوریا میں منگل بزار اسے کہتے ہیں ہم نے کھول ہے تو اس کے اندر جو ہے آپ کو بزار سے بہت کم ریڈ پہ جو ہے نا سب چیزیں جو ہے نا یہاں پہ مہیا ہوں گی اور یہاں پہ پنڈوریا کی غریب وغام کے لئے یہ سب سے بہترین توفہ ہے تو کس بزار سے کے ریڈ میں اور آپ کے ریڈ میں کتنا فرق ہے کافی فرق ہوتا ہے جو ڈیڑھ سو کی چیزیں ہم سو کی دیتے ہیں تقریبا ہم سوٹی پرسنٹ ہم لوگ اس میں لیس کرتے ہیں اور یہی باجہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہم سے آکے لیتے ہیں اس سے پہلے آپ کا سٹال کس جگہ پہ تھا میرا مختلف جگہ جگہوں پہ ہیں جیسے پاکستان ٹاؤن میں بھی مورگاہ میں بھی اور یہ سنم چوک میں بھی اسلام علیکم یہ کس چیز کا آپ نے سٹال یہاں پہ لگایا ہوئے ادھر میں نے کپڑے کر لگائی ہے تو کپڑا کس طرح آپ بھیج رہی ہیں ہم یہ اور بازاروں سے سستہ مل بھیجتی ہوئی ادھر یہ ہے کتنا سستہ تقریبا دو سو ریٹ ہوتے ہیں دو سو ڈیڑھ سو بلک بزار کے ریٹ میں اور آپ کے ریٹ میں دو سو کو فرق ہے دو سو فرق ہے کافی آدھو آدھ کا فرق ہے ففٹی پرسنٹ کا فرق ہوتا ہے ہم رکھتے ہیں کہ مارجن دیتے ہیں گاہ کو کہ وہ ہمارے پاس دوبارہ آئے ہیں اس علاقے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں یہ کہوں گا یہ کریڈٹ جو ہے وہ راجہ محمد چیرمن راجہ محمد ریاض صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے اس علاقے کے اعتبار سے اتنی خوبصورت سٹالز کا جو ہے وہ ٹیمپوریری شاپس جو یہاں پہ سیٹ اپ ہوا ہے سبزیوں کا ریٹ جی ہر سبزی پچاس پچاس روپے کیلو ہے یہ سیل لگا ہوا یہاں پہ اس بزار میں سیل لگایا پچاس پچاس روپے ہر چیز پچاس پچاس روپے کیلو ہے ناظرین آج ہم موجود ہیں اسلام آباد پندوڑیوں کے علاقے میں اور یہاں پہ منگل بزار میں سٹال آلڈر جوتے ہیں انہوں نے آپ کو ریٹس بتائے کہنا تھا کہ بزار کی نسبت یہاں پہ چیزیں سستی ہیں ریٹس کس طرح تھے اور علاقے کی عوام جو ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آ کے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے ریٹس سستے ہیں یا مہنگے ہیں جو بھی ہے تو ناظرین ان کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ وزٹ یہاں پہ ضرور کریں ہمیں اجازت دیں خدا حافظ